اس سے یاد آیا کہ اس نے نقدی بھی سودہ سلف کے شاہ پر میں رکھ دی تھی کچھ دیر پہلے بڑا بیٹا شہباز اس سے چائے کا کپ دے کر چلا گیا تھا وہ بہت خوش اور پھوجوش نظر آ رہا تھا نسرین اور دوسرا بیٹا وقاس بھی قدر مطمئن تھے اس نے خود بھی نا دو کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل گیا لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے ایک دوسرے کوئی نبارے کہہ رہے تھے اسی بھی چاند لوگوں نے عید کی مبارک بات دی مگر ان کے چینوں پر ناغواری کے تواثرات تھے انہیں کیا ہوا وہ سوچنے لگا مگر سردست اس کے پاس اپنی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ مسجد میں گیا مگر تب تک نماز ادا ہو چکی تھی اس نے اکیلے نماز پڑھی اور دعا مانگ کر باہر نکل لیا ارے ادھر آو چاچا شرفو اچانک اسے اختر نامی ایک بچے نے صدا دی وہ اس کے امولے میں رہتا تھا اور اس کے بڑے بیٹے سے کھلنے اس کے گھر بھی آتا رہتا تھا ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا چاچا آج میں نے آنٹی نسلین کی تصویر دیکھی ہے بہت پیاری لگ رہی تھی بچہ خوش ہوتے ہوئی ہے بولا کہاں دیکھی ہے فوٹو وہ جلجی سے مستفسر ہوا رومی موائل والے کی دکان پر وہ بولا وہ نہیں جانتے تھے آنٹی کو وہ تو میں نے بتایا کہ چاچا شرفو کی بیوی ہے کیا بکواس کر رہے ہو تم وہ اسے سے دھاڑا چاچا تو غصہ کیوں ہو رہا ہے جا تم بھی دیکھ لے اس نے کہا لے وہ سونی آ رہا ہے اس سے پوچھ لے اس نے دوسرے آتے ہوئے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا اوئی سونی ادھر آ لڑکے نے اسے خود ہی آواز دے دی اختر پتر تجھے غلط فہمی ہوئی ہے ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے بھلا تیری چاچی فوٹو کیوں بنوائے گی وہ پرشان ہوتے ہو یہ بولا سونی چاچی شرفو کو ذرا تصویر تو دیکھا چاچی نسلین کی انٹرنیٹ پر آئی ہے وہ اسے دیکھتے ہی بولا اور پھر کچھ دیر میں شرفو کی چودہ طبق روشن ہو گئے تھے موبائل فون کی سکرین پر نسلین کی تصویر دیکھ رہا تھا وہ سو فیصد نسلین تھی اور اس کی نگاہیں سامنے کیمرے پر مرکوز تھی چاچا شرفو سونی نے دانت نکالتے ہوئے کہا اسی لمحے شرفو نے ایک زناٹے تار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا وہ تیورا کر نیچے گرا اور شور مچانے لگا اس کا سیل فون ٹوٹ گیا تھا بکواس کرتا ہے کمینے شرفو دھاڑ کر بولا لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو گیا ہوئے ہو بے غیرت انسان اپنی بیوی کی تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل کرتا ہے اور آتھ ہمارے بچوں پر اٹھاتا ہے یہ سونی کا باپ تھا ابھی اس نے موبائل بھی توڑ دیا ہے بچے کا ابھی پرسو ہی لیا ہے اس نے چالیس ازار کا اچھا تو یہ شرفو ہے بھائی کمال کی فوٹو لگائی ہے تم نے بالکل کترینہ کیف ہی لگ رہی ہے تمہاری بیوی یہ کوئی اور تہذیب سے آری نوجوان تھا نہ تجھے شرم نہیں آئی ایسی نیچ حرکت کرتے ہوئے نکال لو اسے گاؤں سے باہر یہ شریفوں کا گاؤں ہے ہاں ہاں یہ تمہارے بچے خراب کریں گے دونوں میاں بیوی جتنے موں اتنی باتیں ایک تو فان بدتمیزی پر پا ہو گیا سب کہہ کے لگاتے ہوئے شرفو کو چھیڑ رہے تھے تنزو مزاق کر رہے تھے پر ایک بات ہے جو بھی ہے یہ کمال کی چیز یہ گاؤں کے عباش آدمی نے تفسرہ کیا تھا پکواس کر رہے ہو تم لوگو شرفو چیخ کر بولا اور تم بے غیرت میں تمہارے دانت توڑ دوں گا وہ اسی عباش آدمی کی طرف بڑھا اور پھر بپرا ہوا مشتعل جوم شرفو پر ٹوٹ پڑھا وہ چھیلموں میں انہوں نے اسے روئی کی طرح دھن کے رکھ دیا تھا تصویریں خود انٹرنیٹ پر دیتا ہے اور ہمیں بے غیرت کہتا ہے زخموں سے چور شرفو یہاں تک ہی سن پایا اور بے ہوش ہو گیا یہ عید سے ایک دن پہلے کی بات ہے صبح آٹھ پج جے کے لگ بھاگ نسرین کی پروسن زکیہ ان کے گھر وارد ہوئی اس وقت شرفو سو رہا تھا اور بچے حسدناک نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے کوئی بندبست ہوا زکیہ نے اس تفصار کیا نہیں ابھی تو شرفو سویا ہوا ہے وہ مایوسی سے بولی اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا وہ رات بھر کا جاگہ ہوا ہے دیر سے اٹھے گا چل اٹھ میرے ساتھ چل کہاں وہ ماسٹر صاحب راشن دے رہے ہیں بڑے ہی نیک اور خدا طرز انسان ہے زکیہ بتانے لگی زکیہ بہن تم جانتی ہو میں تو ہرگز نہیں جان سکتی شرف میری جان لے لے گا اس سے پتا چلے گا تب نہ وہ اسرار کرتے ہوئے بولی وہ ایک خرانٹ اور تیز درار عورت تھی جانتی تھی کہ شرف ایک انتہائی خوددار اور شریف اور نفس انسان ہے وہ جی سب کچھ ایک سازش کے تحت کر رہی تھی اس سے معلوم تھا کہ جو ہی نسیل کی گھر سے باہر کی خبر اشرف کو ملے گی ان کے مابین اختلافات کی اخلیج پیدا ہو جائے گی وہ یہ سب اسی پرنسپل کے کہنے پر کر رہی تھی نسرین نے جس کی سکول میں مرازمت سے انکار کر کے گویا اس کی موپر تھوک دیا تھا کیوں نہیں پتا چلے گا سب ہوں گے وہاں کوئی دیکھ لے گا اس نے خرشہ ظاہر کیا اور نسرین بچوں کو دیکھ رونے والی شکلے ہو گئی ہیں ان کی اس نے کہا کچھ انہی کا سوچ چل میرے ساتھ اور نقص پیسے بھی دے رہے ہیں ہم دس منٹ میں آ جائیں گے آخر وہ امادہ ہو گئی بچوں کی اتری صورت اور عید کا دن اس نے چادر اوری اور اس کے ساتھ چل دی بھلا این عید کی دن بھی کوئی راشن دیتا ہے راستہ میں اس نے کہا ان کو کسی بڑے آدمی نے انداز بیجی ہے سننا ہے گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی زکیہ نے بتا وہ بازاروں سے گزیتی ہوئی ماسٹر صاحب کی گھر جا رہی تھی مذکورہ گھر کاؤں کے آخری کونے پر تھا متعدد نگاہیں نسین اور زکیہ پر جمعی ہوئی تھی نسین نے چیرے پر عجاب کر رکھا تھا کہ مبادن اسے پہچان کر کوئی شرفو کو اگاہ نہ کر دے کچھ دیر بعد وہ ماسٹر صاحب کی گھوٹی نماغ گھر میں پہنچ گئی بیٹھا کے باہر خواتین کی کتار لگی ہوئی تھی عید کے دن بھی غربت ان کی بیبسی کا مزاق اڑا رہی تھی یہاں تو بہت راشہ زکیہ بین وہ گبراتوی انداز میں بولی میں تو واپس جا رہی ہوں اس کی فکر نہ کرو ماسٹرنی میری واقف ہے ہم سیدھی اندر جائیں گی اس نے کہا اور اسے لے کا سیدھی بیٹھک میں داخل ہو گئے آ جائیں آ جائیں ایک نوجوان لڑکہ نرمی سے بولا وہ بیٹھک سے گزر کر اس سے ملحق کمرے میں داخل ہو گئے یہاں پہ چند نوجوان آٹھا چاوال کی چینی اور نقد رکم دے رہتے یہ شرفو کی بیوی ہے زکیہ نے ایک نوجوان کے کان میں سرگوشی کی ارے ہاں اس نے تو پورا رمضان میں سہری کے لئے جگایا ہے آ کے آ جاؤ بہن وہ نسرین سے مخاطب ہوا اس نے اسے کافی مقدار میں سو دس سال فوراٹے کا تھیلا دیتے ہوئے کہا میں ایک لڑکہ تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں سمان چونکہ زیادہ ہے یہ گھر پہنچا آتا ہے وہ کچھ نہیں بولی تاں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور یہ بھی راک نے سہزار ہزار کے تین نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے راستے سے دودھ اور گوشت لے لینا وہ منونت عزاز میں سارے لاتے ہو یہ واپس پلکنے لگی اسی لمحے اس لڑکے ناستگی سے کہا ذرا لکاب ہٹائیے تصویر بنانی ہے دراصل ہم نے آگے دکھانی ہوتی ہے مگر آپ پرشان مت ہو یہ فوٹو کو مانت ہے اور آگے بھی ایک مخیر خاتون ہی ہے وہ بولا ہاں نسرین جلتی کرو دیر ہو رہی ہے اس کے سہر پر وچیرے سے نکاب ہٹانے پر مجبور ہو گئی تھی چنانچہ کچھ ہی دیر بعد اس لڑکے کے سیلفون اس کی تصویر سے ہو چکی تھی اسپتال میں بیڑ پر نیم دراز دخمی شرفوں نے یہ ساری کانی نسرین کے زبانی سنی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نسرین جو بھی ہے مگر اب ہماری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا یہ سب معاشرے کے نام نحاض موزز موتبر اور بزم خود شریف لوگ ہیں اس کی آواز پھرانے لگی تھی تمہیں زکیہ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا مگر شرف میں کیا کرتی بچے بکے تھے اور عید کا روز تاہو رادم ریجی میں بولی میں سارا بندبست کر کے سویا تھا نسرین وہ کراتے ہوئے بولا ہاں وہ سب میں نے بعد میں دیکھا جب ماسٹرک گھر سے راشن لے کر آئی تھی تم جانتی ہو یہ ماسٹرک کون ہے یہ وہی پرنسپل فاروق ہے جس کی تم نے بیسی کی تھی وہ ایک دم چھوک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی اور زکیہ وہ ان کی ملازمہ ہے تو یہ سب تہشدہ منصوبہ تھا وہ تاثف سے بولی جس قدر منتقم مزاج نکلا یہ پرنسپل فاروق صرف ایک انتقام لینے کی اسے اتنے سالوں تک انتظار کیا یہی تو کنہ ہے جو انسان کو وحشی بنا دیتا ہے وہ تاثف سے بولا میں بات کی طے تک پہنچ گیا ہوں انہوں نے وہ فوٹو ایڈٹ کر کے لگائی تھی اس کا مقصد تمہارا گھر برباد کر کے تم سے انتقام لینے تھا شرف کافی دن تک اسپتال میں زیرے علاج رہا مشتہل حجوم نے اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا اس دوران بولو گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے اس سلسل میں نرگس نے بہت تعامن کیا اور انہیں اپنے قریب ہی مکان لے کر دیا سننا تھا کہ زکیہ کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا تھا چنانچہ اس نے گاؤں بھر کے سامنے سارے قصہ بیان کر دیا قصدین کی تصویر کسی مارڈل گرل کے ساتھ ایڈٹ کر کے فاروق ریوائرل کی تھی جب گاؤں والوں کو معلوم خاتونوں نے اسے دعا سلام ہی چھوڑ دی چنانچہ وہ بھی اپنے مکان اور سکول فروت کر کے وہاں سے چلا گیا پورا گاؤں شرفو سے عیدت اور معافی مانگنے آیا تھا وہ ایک نرم خور نیک دل انسان تھا اس نے سب کو معاف کر دیا گاؤں والے اسے واپس لے جانا چاہتے تھے مگر اس نے انہیں خوش خبری سناتے یہ بتایا دراصل میری پرانی ملازمت بہال ہو گئی ہے یہ خبر مجھے بھی کل ہی ملی ہے ورنہ میں آپ کو انکار نہیں کہتا سب لوگ اسے مبارک بات دیتے ہوئے یہ رخصت ہو گئے ساتھ ہی شرفو کی ازمائش کے دن بھی رخصت ہو چکے تھے ختم شد